بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوسی لٹر کرسٹل کے بارے میں ایسی ایم کے اندر یہ کس جگہ پر لگا ہوتا ہے؟ کیوں لگا ہوتا ہے؟ کتنے میگا ہٹس کا ہوتا ہے؟ اس کے خراب ہونے پر کیا پریشانی آ جاتی ہے؟ خراب ہو جائے تو کس ویلیو کا لگا سکتے ہیں؟ اس کی فرنگٹنسی کس طرح کی ہوتی ہے؟ اور یہ کس طرح سا آن ہوتا ہے؟ اس کی خود کی کیا ریکائرمنٹ رہتی ہے؟ تو ان تمام باتوں پر آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اوسی لٹر کرسٹل کے بارے میں آپ دھیان رکھیں کہ کرسٹل کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے ای سی ایم کے اندر اور یہ کرسٹل آج کی تاریخ میں جتنے بھی ای سی ایم آ رہے ہیں ایسا کوئی ای سی ایم نہیں ہوگا کہ جہاں پر کرسٹل لگا ہوا نہ ہو آپ کوئی سا بھی ای سی ایم اٹھا لیجئے کوئی سا ای سی ایم اٹھا لیں آپ اس کے ایم سی ایو کے برابر میں یا اس کے بیک سی ایڈ میں آپ کو کرسٹل دیکھنے کو ضرور ملے گا چاہاں لٹسٹ پی سی بھی لیں آپ چاہاں اولڈ ای سی ایم لیں آپ تو ان کے اندر کرسٹل آپ کو ضرور دیکھنے کو ملنے والا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ای سی ایم چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر فائی بولڈ ٹو پائنٹ فائی بولڈ یا بان پائنٹ فائی بولڈ ٹوائل بولڈ تو یہ ساری سپلائیاں ٹھیک ملتی ہیں یہ ساری سپلائیاں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ای سی ایم کام نہیں کرتا ای سی ایم اپنے آٹ پوٹ نہیں نکالتا ہے ای سی ایم میں چیک کر رہا ہے کین لوگ انہائی نہیں بننا ہے ٹھیک ہے ای سی ایم دوسری آئی سی ایو کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہے ایم سی ایو اپنے آٹ پوٹ نہیں نکالا ہے چیک لائٹ کا ایشو آ رہا ہے تو اس طرح کے تمام پرابلمز جو ہیں وہ کرسٹل کے بجاہ سے کریئٹ ہوتی ہیں کرسٹل کے خراب ہونے پر ہوتی ہیں کرسٹل اپنی فرنکنسی ایم سیو کو پروائیڈ نہیں کر رہا ہے تب اس طرح کی تمام طرح کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ای سی ایم کے اندر آپ کی 5 بولٹ 1.5 بولٹ 3.3 بولٹ 12 بولٹ یا 5 بولٹ ریفرینس یہ آٹ ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی چیک لائٹ نہیں آ رہی ہے اس میں کرسٹل بھی خراب ہو سکتا ہے ایم سیو بھی خراب ہو سکتا ہے ای سی ایم میں کرسٹل کے اندر ادھکتر دو پنس والے کرسٹل ملتے ہیں جس میں ایک پنج ہوتی ہے انپٹ ہوتی ہے اور ایک پنج ہوتی ہے وہ آٹ پوٹ پن ہوتی ہے اس کی انپٹ پن پر جو سپلائی ملتی ہے وہ ایم سیو سے ملتی ہے ایم سیو سے سپلائی دے گا اس کے بعد یہ آسیلیٹر فرنگنسی ایم سیو کو دے گی جب اس کو سپلائی ریسیب ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے انٹرنل روپ سے کمپن کرتا ہے اس کی جو فرنگنسی ہوتی ہے تو وہ اپ ڈاؤن ہونے لگتی ہے اسی اپ ڈاؤن کو سی پیو ایم سیو ڈیڈیکٹ کرتا ہے جب تک ایم سیو کو یہ آسیلیٹر کی فرنگنسی ریسیب نہیں ہوگی تب تک ایم سیو دوسری آئیسیاں جیسے پاور آئیسیاں یا اس کی انٹرنل ای ای پی روم ان کے ساتھ میں ایم سیو اور دوسری آئیسیاں کمپنکیٹ نہیں کریں گے جیسے اس میں ای ای پی روم ہے ایم سیو ہے اگر ایم سیو کو آسیلیٹر کا سیگنل ریسیب نہیں ہوگا تب تک ای ای پی روم اور ایم سیو آپس میں ایک دوسری کی بات کو نہیں سنیں گے کمپنکیشن نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایم سیو جو ہے وہ کرسٹل کی فرنگنسی کو یوز کرتے ہوئے ہی کسی دوسری آئیسی سے کمپنکیٹ کرتا ہے اگر اس کو فرنگنسی ریسیب نہیں ہوگی تب ہی کمپنکیٹ نہیں کرے گا اب کمپنکیٹ کے الگ الگ پروٹوکول ہوتے ہیں جیسے آئیسکارسی ہو گیا سیریل پیریفیرال انٹرفیس ہو گیا یہ الگ الگ ٹاپک ہے وہ سارے 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 پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائیں گے کرسٹل کے خراب ہونے پر ہمیں امید ہے یہ بات آپ کو ضرور سمجھ میں آتی ہوگی ہمیں امید ہے آپ کرسٹل کے بارے میں بہت اچھے تھے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو بہترین جان کری چاہیے یہ پروٹوکول کیا ہے آئیسکارسی کیا ہے آئیس پی آئی کیا ہے کس طرح سا کام کرتے ہیں کیسے فیڈو بیک ملتا ہے سی پیو کو سی پیو کا بہت کرے گا یہ بہت زبردست کونسپٹ اگر آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں اسیم کا تو آپ رابطہ کریں اسیم ایکسپارٹ بریلی سے اور اپنے آپ کو بہترین بنایا اسیم ریپنگ کے معاملے میں دی ایسو کے بارے میں کہ دی ایسو سے کس طرح سے چیک کرتے ہیں اس کے اسیلٹر فرنگنسی کو اور ان تمام ترہ کی فرنگنسی کو ٹھیک ہے اور اس کی بھی ہم اپنے کورس میں پوری جانکاری پروائیٹ کراتے ہیں سب یہ سکھائیں گے آپ کو ہم کہ کس طریقے سے یہ ڈی ایسو بگرہ چلاتے ہیں کیسے کلوک چیک کرتے ہیں سیریل ڈاٹا کیسے اگر واقعی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سیریس کام کریے گا کہیں بھی ٹریننگ لیں کونسپٹ اچھا لیں آپ محنت کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا کونسپٹ کلیر نہیں ہے تو آپ یقین مانی ہے آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ہمارے پاس الگ الگ ٹیکنک کے یہ سب ہم آپ پاس شیئر کرتے ہیں جو ہم اس بات کا پورے یقین ہے پورے انڈیا میں آپ کو اس طرح کا کوئی بھی ڈی ایسو بگرہ اینالوگ ڈیجیٹل کس طرح سے ایسی اپ میں یوز کی جاتے ہیں ہمیں تو یقین نہیں کوئی اس طرح کے ٹریننگ پروائیڈ کر آتا ہو جو بھئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اپنے سیٹ جلد سے جلد بک را دیں اور انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی thank you so much